ملک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور ہلاکتوں میں کمی کا رجحان نظر آنے لگا چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکتر نئے کیسز ریپورٹ ہلاکتیں بھی سو سے نیچے آ گئیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نواسی مریض چان بھاک ہو گئے اور چار ہزار چار سو اکتر نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے آج مسلسل ساتوہ روز ہے جس میں کرونا وبا کے نئے کیسز اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں کمی کا رجحان دیکھا چاہ رہا ہے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی اور ہلاکتیں تین ہزار پانس سو نوے ہو گئی ہیں سندھ میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد انتر ہزار چھ سو اٹھائیس پنجاب میں چھہ سٹھ ہزار نو سو تیرالیس خیبر پختون خوہ میں اکیس ہزار نو سو ستانوے بلوچستان میں نو ہزار چار سو پچھتر اسلام آباد میں دس ہزار نو سو بارہ ازاد کشمیر میں آٹھ سو پنتالیس اور گلکت پلتستان میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ایک روز میں تیس ہزار پانس سو بیس کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر گیارہ لاکھ دو ہزار ایک سو باسٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سنتیاب بھی ہو گئے ہیں کرونا وائرس کے بائیس سب سے زیادہ مواد پنجاب میں ہوئی جہاں ایک ہزار چار سو پینتیس افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں سندھ میں ایک ہزار نو سی خیبر پختون خوہ میں آٹھ سو اکیس اسلام آباد میں ایک سو ایک گلگت پتلستان میں بائیس بلوچستان میں ایک سو دو اور ازاد کشمیر میں بیس افراد کرونا وائرس سے جاں باق ہو چکے ہیں علامہ علامہ ہر خبر سے اپڑیل رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملکہ بوران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بدیں کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویپ ٹی وی کوئی نوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے